شہریوں کو جو مستق افراد ہے جن کے عمدن جو ہے وہ بہت کم ہے چاریس ہزار چیتیس ہزار سے کم عمدن ہوگی ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا ان کا جو خاصوں پر پی ایس پی یعنی کہ بینزر انٹرن سپورٹ پروگرام کے ساتھ ریجسٹر ہوں گے اور احساس پروگرام کے ساتھ ریجسٹر ہوں گے ان کی علاقہ سے تفصیلات نکال کر ان کو سلچری جو ہے وہ کیش کی مات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکومت کی طرف سے تین نئے پروگرام کا آغاز کیا جارہا ہے جس میں پہلے نمبر پہ راشن پروگرام جو کہ رمضان سے پہلے بند کر دیا گیا تھا اب اس کو دوبارہ بہار کیا جارہا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو پینتالیس ہزار پہ کیش کی بھی اب سبسیڈی دی جائے گی اور تیسرے نمبر پہ آپ کو پٹرول پر بھی آپ کو رلیف ملے گا جن کے پاس موٹر سیکل ہے چنگچی ہے یا آٹھ سو سیسی گاڑیاں ہیں وہ سو رپیہ سستہ پٹرول کیسے لے سکیں گے حکومت سے ان تینوں سکیم سے وہ تمام افراد بھی اہل ہو سکتے ہیں جن کو پہلے ان پروگرام میں ناہل کر دیا گیا تھا یعنی کہ جن پروگرام میں آپ نے اگر پہلے اپلائی کیا تھا بے نظر ان کو سپورٹ پروگرام میں اور اپنا اپنے آئی ڈی کارٹ بھیجا تھا آپ کو یہ میسیج آ گیا تھا اپنا اہل ہیں آپ دوبارہ اہل ہو سکتے ہیں راشن پروگرام میں بھی جن کو پہلے ناہل کر دیا گیا تھا ان کو بھی دوبارہ اہل کرنے کا گولڈن چانس ہے اور ساتھ میں پٹرول کی بھی سبسیڈی سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے اس کی تمام کی تفصیلات سے آج کی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل ورڈ سے آن لائن پہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کر لیں کیونکہ اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو گورنمنٹ کسی بھی سکیم انٹرنیشنل لیوز پہ ویزے یا آپ کو کوئی بھی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشنز گورنمنٹ جاؤس کی بھی چاہیئے سب سے پہلے ملتی ہیں اب آپ کو بتاتے چلیں پہلے نمبر پہ وہ تمام افراد جن کو پہلے اکیاسی قطر پچھپنٹ شاہ سٹھ پہ ایس ایم ایس کرنے کے بعد ناہل کا میسیج آیا تھا وہ اپنے آپ کو دوبارہ کیسے اہل کروا سکتے ہیں آپ کے گھر میں اگر پہلے کوئی ٹیم نے سروے کیا تھا اور آپ کا اندراج کروایا تھا اور اگر آپ کے گھر میں ٹیم کوئی اب تک سروے نہیں کر سکی تو آپ اپنا اندراج کیسے کروا سکتے ہیں پہلے نمبر پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اب آپ کو نئی پنتالیس ہزار کی سبسیڈی جو کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے اس میں آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور یہ پنتالیس ہزار کے علاوہ یہیں پہ آپ کو بتا دیں کہ آپ بچوں کے لیے مہانہ وظیفہ بھی علیدہ لے سکتے ہیں راشن پروگرام جو پچھپنٹ شیاسٹ پہ آرڈی کارڈ ایس ایم ایس کرنے کے بعد آپ لے سکتے تھے راشن وہ رمضان سے پہلے بند کر دیا گیا تھا جو احساس پروگرام کا نام تھا اب اس کو بھی دوارہ بہار کیا جا رہا ہے اور تیسے نمبر پہ پٹرول کی بھی سبسیڈی سے آپ اسی طرح فائدہ اٹھائیں گے کہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ ویلڈ رکھنا ہے اور آپ کے پاس آپ کی سیم آئی ڈی کارڈ سے ریجسٹر ہونی چاہیے آپ نے اس پہ جو سانسو چھاسی پہ اپنا آئی ڈی کارڈ سینڈ کرنا ہے لیکن ابھی اس کا پروگرام کا آغاز پروپرلی یک کم مئی سے ہوگا جس کے تیت آپ پٹرول کی سبسیڈی سے فائدہ اٹھا سکیں گے اسی طرح پینتالیس سو رپے کی سبسیڈی بھی یک کم مئی سے شروع ہوگی اور رشن پروگرام کی بھی سبسیڈی یک کم مئی سے شروع کی جارہی ہیں لیکن ان تین نو پروگرام سے آپ اکٹھا اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے sageopsity.com جس کے سپیلنگ ویڈیو کے ٹاپ پہ ہیں آپ یہاں پہ ویب سیٹ پہ نیچے آنے کے بعد گورنمنٹ کسی بھی سکیم کی انفرمیشن سب سے پہلے جان سکتے ہیں سستہ پٹرول کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو کون کون سا طریقہ اپنانا ہوگا اسی طرح کیسی قطر کے تحت آپ کو کس طرح 45 روپے کی حکومتی سکیم میں آپ شامل ہو سکیں گے اور 55-66 کے تحت آپ کو سستہ راشن کیسے ملے گا آپ کو یہ تین لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پر مل جائیں گے سستہ پٹرول کے لیے آپ کو بتاتے چلیں آپ کے پاس ویلڈ آئیڈی کارڈ ہونا چاہیے اور آپ نے اس ویلڈ آئیڈ کارڈ کے ذریعے کیسے اپلائی کرنا ہے چاہے آپ کے پاس موٹسیکل چنگچی رکھشا یا گاڑیاں ہیں اس کے لیے آپ تمام لوگ اہل ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو باج کرنے سے اور یہاں پہ آپ کو طریقہ بتا دیا گیا ہے جس کے تحت آپ حکومت سے سستہ پٹرول لے سکتے ہیں اس طرح ایک ایسی قطر پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پیج آجے گا جو ایک ایسی قطر کے تحت آپ کو ایک آئیڈی کارڈ اپنا ایک میسج کرنا ہے ایک ایسی قطر پہ لیکن آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ کی ٹیم کسی نے سروے نہیں کیا این ایس ای آر کا آپ کے پاس یہ فارم نہیں ہے تو آپ نزدیکی بینیزیر انکم سپورٹ دفتر میں جا کے اپنا اندراج کروا سکتے ہیں اور تیسے نمبر پہ آپ کو بتا دیں پچپن چھے سٹھ کے تحت اگر آپ حکومت سے سستہ راشن لینا چاہتے ہیں یوٹلیٹی سٹور پہ جا کے تو یہ لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا جہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے لیے جو پہلے اسیہ ستر کے ذریعے فری میں آٹھا حکومت سے دیا جا رہا تھا پچپن چھے سٹھ کے تحت آپ فری میں کیسے راشن لے سکیں گے اس کی تفصیلات اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پہ آکے وزٹ کریں گے جہاں پہ آپ کو مکمل تفصیل سے جو رمضان رلی پیکج بھی تھا اور اب اس کی جو نئی اپ ڈیٹ ہوگی اس کی تفصیلات اس پیج پہ آپ کو سب سے پہلے دی جائیں گی آپ کو یہ سیج آپسٹی ڈاٹ کام پہ حکومتی کسی بھی سکیم کی انفرمیشن سے سب سے پہلے اگاہ رکھا جا سکے تو ہمارے اس ویب سیٹ کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو بچوں کے وظیفوں کے لیے بھی مکمل تفصیلات سے ہم نے اگاہ کیا ہے اگر آپ حکومت سے سستہ انصاف کارڈ کے ذریعے اگر اپنا لاج کروانا چاہتے ہیں اس کی تفصیل بھی جان سکتے ہیں بینظر انکل سپورٹ دفتر پہ آپ کو جا کے کیسے یہ حکومتی سکیم کے جو بچوں کے لیے وظیفوں کا اعلان کیا گیا ہے تیرہ ہزار پانسو تک کیا آپ رقم کیسے لے سکتے ہیں اس کی تفصیل اور اس میں ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ بھی یہاں پہ آپ کو مکمل اپلائی کے مہتر کے ساتھ اپلیکیشن کو انسٹرال کر کے آپ لے سکیں گے اس کی تفصیل ملے گی اور اسی طرح اگر آپ لینا چاہتے ہیں حکومت سے اپنا صحت انصاف کارڈ تو یہ لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو اس کی بھی مکمل تفصیل کی ڈیٹیلز ملیں گی آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہیں تو آپ کو اپنے کومیشن آکتی کارڈ کے ذریعے کیسے علاج آپ کا کروائج ہوگا اور اس کے لیے کیا طریقہ آپ کو اپنانا ہوگا اس کی مکمل تفصیل یہاں پہ لکھی بھی آپ کو مل جائیں گی اور مزید انفرمیشن کے لیے اپ 8500 پہ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ اس طرح کی حکومتی کسی بھی سکیم کی انفرمیشن جانے کے لیے ہماری ویب سٹ سیج آف سوٹی ڈاٹ کام کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو لنک بھی ملتے ہیں اپلائی کرنے کی اور مکمل گائیڈ کیا جاتا ہے آپ کو حکومتی یا پرائیوٹ کسی بھی سکیم میں آپ کیسے شامل ہو کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی تفصیلات سے ورسل آن لائن چینل پہ تمام ناظرین کے لیے جو پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دمانے کے بعد ان کو تمام تفصیلات سے اگار رکھا جا سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں اللہ حافظ